لیکن اگر ادارے خود کنٹروورشل بنائیں گے تو پھر کیا کیا جائے گا اگر آپ کے چیئرمن نیٹ کی ویڈیوز آئے گی کیا اپوزیشن لے کے آئی تھی اور کیا اس ویڈیو کے آنے کا فائدہ بعد میں اپوزیشن کو ہوا ہے ہم نے تو کبھی کنٹروورشل نہیں کیا پاکستان بیوز پارٹی تو ایسی جماعت ہے کہ وہ ان ججوں کو جانتی بھی ہے یہ ہمیں پانسی دیں گے ان ججوں کو جانتی بھی ہے یہ ہمیں سزا دیں گے ہم انہیں میلہوڈ ہی کہتے ہیں اور جھکتے ہیں ان کے آگے سر جھکاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ عرشت ملک کے اتنا بڑا سکینڈل آیا ہے لیکن کل ہم سر جھکا کے ان کی عدالت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں ان کے کردار کے اوپر ہم خود توقع کرتے ہیں کہ ادارے خود اپنی عزت کو دیکھیں ہم اداروں کے پاس جاتے ہیں جسٹس نصیم حسنان شاہ اگری کرتے ہیں یہاں پہ مانتے ہیں کہ ذلپکار علی گھٹوں کو پانسی دینے کے لیے میرے پہ پریشر کا اوپر سے ہم نے کبھی انہیں کہا کچھ بتمیزی کی ہم ان کا ریفرنس لے کے اوپر سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں وہ نہیں سن رہے اسی طرح جسٹس کیوم والا اگر معاملہ آیا تھا سب نے سن لیا تھا کیا ہوتا ہے وہ مدلیہ کے پاس گئے تھے پیٹس پارٹی کبھی بھی کنٹرویشن نہیں بناتی دوسری بات یہ ہے کہ نہیں جو بناتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں سے دوستی آج کل آپ لوگ آپ میں باقی بہت یونٹی نظر آ رہی ہے تو اگر اپوزیشن سے ہی کوئی فرض بنا رہا ہے میرا فیال سے ادارے خود کنٹرویشن بنتے ہیں لیکن ایک جج صاحب ہیں وہ کسی کے ساتھ بڑی بہکی سی محفل کے اندر گفتگو فرمائیں گے اور ساری باتیں کریں گے اب کتنی اچھی ہیں یا کتنی غلط ہیں مجھے نہیں پتا ملکیوم ایسے کرتا تو رہا ہے جسٹس نسیم حسن شاہ اس طرح کرتا تو رہا ہے آپ کی عدلیہ اوپر سے کنٹرول ہوتی تو رہی ہے اب میں کیا کروں اب میں ایسی کھڑا ہو جاؤں ہر بڑکرگار کے پیچھے بھی جو شخص ہے میں اس کی سپورٹ کرتا رہا ہوں بیرسہ صاحب بھی آپ نے تو کہا آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے اب تو آپ نے خود فرما دیا کہ وہ پہلے بھی منپلیٹڈ رہی ہیں اب آپ بلکل ابھی منٹ اگو آپ فرما رہے تھے کہ آپ ان کا پھر بھی احسرام کرتے ہیں تو اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں احسرام کرتے ہیں احسرام کرتے ہیں ارے بھائی کنٹرول ہوتے رہے ہیں میں تو اس کی بتا رہا ہوں اب جو کنٹرول ہوتا رہا ہے جسٹس نسیم حسن شاہ نے نہیں مانا جسٹس کیوم نے نہیں مانا بھائی کنٹرول ہوتا ہے